ان کے ساتھ پروڈیویسرز کے ایم اوئیو نہیں ہیں فیڈریشن کے ساتھ ہیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے دیار نان پولیٹیکلز یہ ورکر بوڑی ہے یہاں چیئر پہ بیٹنے والا بھی ایک ورکر ہی ہے جو شوٹنگ پہ کام کرتا ہے اس لیے ہمارے ساتھ ایم اوئیو ہوتا ہے اور ہم سرکار سے یہی درقاس کرنا چاہتے ہیں کہ پلیز ہماری آرگنیزیشن کو نان پولیٹیکلی رہنے دیں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اگر کوئی بندہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے پلیز ہمیں نان پولیٹیکل رہنے دیں اپنے لوگوں کو کہیں جو بھی پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ ایسا نہ کریں خررات کو بھی جب یہ حادثہ ہوا we got support from all the association of the producers ایمپا سے پھون آیا ایمپی ٹی پی سے پھون آیا ایلٹ سے پھون آیا کہ ہم آپ کے ساتھ we are with you they were supporting us ان کو معلوم ہے کہ ایمو جو سائن کیا گیا ہے ربھی جو سائن ہونے والا ہے اٹھائیس فروری کو ہمیں وہ last date ہے جو پچھلا ایمو جو سائن ہو رہا ہے نئے ایمو جو سائن ہو رہا ہے they are with us all the bodies of the producers are with us supporting us کوئی کہ ہم لوگ بل کے کام کرنا چاہتے ہیں کہ توسری کے لئے کام کر جاتے ہیں وہ کام ہمیں دیں گے ہم ان کے لئے کام کریں گے یہ سمکل سمجھوتا ہے اس میں تیسری element کے کوئی جگہ نہیں ہے اس پہ یہ تر پولٹکل ہے elements they have no place in it آپ لوگ کے مادیان سے ہم صرف سرکار سے یہی کرنا چاہتے ہیں کہ پلیس انچ پولٹکل elements کو دور رکھیں ٹریڈ انیو رجیسٹر کی انکوائری کریں کیوں چپیس تاریکو لےٹر لے کے بیک دیٹڈ لےٹر کو سٹیم مارا ہوا جس پہ چپیس تاریکا کیوں وہ اتنے گھائی میں بھیجا جاتا ہے اس پہ انکوائری کریں کیوں ان کو پریشر کیا جاتا ہے کیا آپ فیڈریشن آف ایسٹین 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 ایمپلوئیز کا ریجیسٹرشن کینسل کریں میٹر کوٹ میں چالو ہے اور ان کو کنسن سٹیفیکٹ دیا جاتا ہے اگر میٹر سبجو ڈیسی سے ان کو کنسن سٹیفیکٹ دینے کا رائٹس نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کو کنسن سٹیفیکٹ دیا جاتا ہے گنگیش علال سیوہستو کو اور یہاں تک بولا جاتا ہے کہ جو تیس تاریکہ الیکشن ہم نے کروایا ورکر بولی کا ان کا وہ روکنے کا سٹی آرڈر دے دون کو کیسے ہی میٹر چل رہا ہے ہائی کورٹ میں بائیس تاریکہ کو اور بائیس تاریکہ کو ان کا وکیل کہہ رہا ہے جج کیونکہ سرکل الیکشن ہے اور جج ساب نے کہا الیکشن مست گون آپ اپنی دلیلیں باد میں پیش کریں الیکشن ہوگا سر یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور ہم نے اس کے اندر الیکشن کروایا ہے پوری انڈسٹری ان کو لیڈر سبانتی ہیں پوری ورکرز ان کو لیڈر سبانتی ہیں پھر ان کو اپنا چارج دلائیں ان کو آفیس دلائیں لیکن وہ آفیس کے بار دو سو تین سو گنڈے بٹھا کے رکھنا کوئی آئے تو اس کے ہاتھ توڑ دینا پیر توڑ دینا کیا ہی ٹریڈ انڈیان رجیسٹر میں جائے تو بیس پچیز گنڈے لے کے جانا اری او سکیرڈ میں آئی ونڈ در سیکس در لگیا تو مجھے کہ یہ پتہ نہیں ہی مارا واری نہ کر دیا اس لئے سیکنڈ ٹائم بولا میں نے سب چلو ساتھ میں اور دوستر یہ کہ ہمیں جو ریسپانس چاہیے گورنمنٹ سے جب آپ جو چاہیے ایک سمیں سیما کے اندر چاہیے یہ نہیں کہ آپ مہینوں لگا دے جواب دینے میں کوئی ایکشن نہ ہو ہوتا ہے سبتاری کام میں کبھی کرنے بھی روکتی ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ دیری کیونکہ پوری انڈسٹری کے فیوڈر کا سوا ہے اور اگر ہمیں سیما کے اندر کچھ ایکشن نہیں لیا گیا پھر تو مضعب ہمارا فیوڈر بڑا خطرے میں اڈرشن کا اور پوری انڈسٹری ہارے فائز کرام کے ورکرز اور ٹھیکنی شے سے اگر ایکشن نہیں لیا اگر ایکشن نہیں لیا تو کیا آپ نون کوپریشن کریں گے نہیں وہ تو ہم نہیں کرنا چاہتے ہی ہم نہیں چاہتے کہ شوٹی کے بند ہو ہم چاہتے ہی کہ ورکر کام کریں اور جو پرویسر ہے ہم کا کام پورا ہو تاکہ اپیسوڈ تیڑی کار کو جائیں ہم نہیں چاہتے کچھ ایسا آپ نے مانا آج ایک دن قریب قریب کاریب کاریب شوٹنگز نہیں ہوئی تو اس میں لاؤس تو کافی بہا ہوگا تو آپ یہ ایشور کر سکتے یہ لاؤس یہ جو ہوا یہ ورکرز نے کیا کیونکہ ورکرز وہ لاؤس جھیلنے کو تیار تھے they were ready to pay the price for the sake of their federation اور آگے بھی ہم اور آگے بھی ہم ہم لڑائی لڑیں گے ہم کانونم لڑائی لڑے اور اسی لئے آپ لوگوں کے مادیم سے ہم سرکار تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپوائنمنٹ دیں ہم ان سے مننا چاہتے ہیں اور اس گنڈا الیمنٹس کو انڈسی سے باہر اور ایک ارجنسی بھی میں امید کرتا ہوں اور آپ سے در پاس کرتا ہوں آپ میڈیا کے لوگوں ہیں میڈیا کے وڑی طاقت میں معلوم ہے کہ جب تک یہ ارجنسی نہیں جائے گی سرکار تک تو کچھ ہوگا نہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز میں کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ اور ہم بلے الگ الگ ہیں آپ نیوز میں ہیں ہم پوری وڈ میں ہیں لیکن ہے تو ایک ہی فیملی کے تو آپ لوگوں کا سپورٹ اگر ہمیں ملے آپ جسی میڈیا کا سپورٹ اگر بھائیوں کا سپورٹ ملے تو ہماری آواز بہت جلدی وہاں تک پہنچی سر ایک سباغ کر جب دی ایک سپر سٹارٹ پبلک لیا کے بات کرتے تو اس بات پہ زیادہ بیٹ پھٹتے تو وائی کانٹ آم نے رہن پیپل لائک دیم کم آؤ اوڈ دے اوپن سپورٹ اگر پیچھے سے کیوں سپورٹ دیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی ہو وہ بھی ہے ہم اس کی بھی کوشش کریں گے مگر کیا ہے بتاؤں آپ آپ جاتے ہیں کہ آم طور پہ جو جنتا بھی اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ فیلم درسٹنگ آنے کی ایکٹرز بہت بہت ہو ڈیریکٹرز بس آنے ختم اس کے پیچھے ڈھائی لاکھ لوگ جو ہیں جو ڈیلی ویڈز والے ہیں جونئر آٹس الائٹ ملدور کے سیٹنگ کے الائٹ مین ہیں دنیا مرے کے لوگ ہیں ایٹرز ہیں کامرے مین اسسسٹنٹس ہیں ڈھائی لاکھ لوگ ہیں ہمارے اندر وہ کیسے جیتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں کس تردیشن میں تو یس یہاں تک morally they are with us morally they are with us if necessary we will call them and you know to support us physically to come forward and you know support us we will ہماری جو association اسٹر ہال میں یہ میٹنگ ہوئی ہیں جو ایکٹروں کی اسٹر ہال میں اسٹر ہال بڑھا اس لئے ہم نے یہاں پیٹر تو زاہرہ ملکہ بھی سپورٹ نہیں اسٹر ہمارے ساتھ تو اگر یہ جروری ہوا اگر لگا کہ اس کے بینہ کام نہیں ہو رہا ہے ہم میں چاہتے ہیں کہ ان کو پریشان کرے کام کرے بھائی وہ بیچارے بھی آپ نے کام کرے کیوں ان کو کام کرے تکلیف دو اور ہمیں لگا کہ بھائی ان کے سپورٹ کے بینہ کام نہیں ہو رہا ہے ہم ساہرے بھی کہ پاس جائیں گے کھنی آجاؤ آپ پی ضرورت ہے ہمیں بھٹ سرکار سے بننے کے لیے اور سرکار تک ہماری بات پہنچانے کے لیے ہمیں ایکٹروں کی ضرورت کیو پڑے ہم سنتا میں بیٹھیں ایکٹر اسوشیشن ہے بہت ہمیں ایکٹروں کی ضرورت کیو پڑے آپ لوگوں کا سپورٹ ملے گا ہماری بات آپ لوگوں نے اگر ہمیں سپورٹ کیا تو ہماری بات اس ہی پہنچائے گی اور جیسیں پوری ہوگی کیونکہ کہ کہیں نے کہیں تو ہم سارے ایک ہی فیملی کے ہیں ایک ہی انڈسٹری کے ہیں اگر آپ لوگ پہیں سوچیں تو ہمیں لگا کہ پہلے ہم اپنی فیملی میں بات کریں اپنے لوگوں سے بات کریں اگر نہیں ہوتا ہے تو سنٹا ہے بات کریں گے سر ایکشن بہت سمپل ہے سر ایکشن بہت سمپل ہے ٹریڈ انڈین رجیسر پہ کہ ان سے پوری ایکوائر کیا ہے کہ اس کو کس چیز کا پریشر تھا انویسٹکیشن ہونا چاہیے انویسٹکیشن پروپر ہونا چاہیے اور سیکنڈلی یہ جو گنڈا ایلیمنٹ سے اس کو ہماری انڈسٹری سے درور کیا لیں اور ہمارے انڈسٹری میں کوئی پولیٹیکل ہماری جو فیڈریشن ہمیں کوئی پولیٹیکل انفلوینس نہیں چاہیے ہمیں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا انفلوینس جو کمیٹی چھن کے آئی ہے نئی کمیٹی ان کو ان کی جب آئی جائے اس کے لئے جو بھی ضرورت ہو سپورٹ آف پولیس جو بھی ہے جو بھی کانونی سپورٹ ہے ان کو دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو اپنا آفیس پہ خبزہ ملیں آپ نا کام کریں سر ایم چیز اگر تھوڑا سی کرتے ہیں آپ کے فیڈریشن نے یہ ایڈی کو بھی لیٹر لکھا تھا اس کا جواب آیا اور آمیر خان بھی اب اس پہ بھی مددے پہ سبجک کے لیے یہ پریس کنفرنس نہیں بھلائی ہے تو ہم لوگ بیٹر ہے کہ اس سبجک پہ ابھی بات نہ کریں ہم لوگ ابھی کسی اور مددے پہ ہیں ہم اپنی آواز کہیں اور پہنچانا چاہ رہے ہیں اور ہم لوگ سبجک کو ڈائیورٹ نہ کریں ڈائیورٹ نہیں سر انتیم پریشن ہے آپ کا بہت سارا کریکٹ ہے سر لیکن اس پریشنے کا جواب ہم اس پریس کنفرنس میں دینا زیروری نہیں سمجھے سر تو اس کو اس میں نہ ہی رکھے تو زیادہ بیٹر ہوگا سر سر پھر کبھی اس کے بارے میں جواب دیں گی اس کے لیے الگ سے اس کے لیے الگ سے اس کے لیے یہ پریٹ فارم نہیں ہے اس کے لیے الگ سے بات کر سکتے ہیں وہ کہیں اور چلی جائے گی پتہ چلا ہے وہ نیوز یہ نیوز چھوٹی ہو جائے گی وہ نیوز بڑی ہو جائے گی سر we don't want to get into that دیکھو میں نے تم کو جواب دیا تھا بھگیا مجھے گھر پہ آئے تھے آپ کو پورا میں نے جواب دیا تھا میں نے آپ کا اتنا سنا ہم آپ کے لیے یہاں آئے تو اگر ہماری ممند میں کوئی دوبیدہ ہے تو آپ اس کی لیے ایک تو ہمیں پتہ نہیں کہ آنکر نے کیا بولا کیا پرمنٹ دیا اس سے مجھے پتہ نہیں تو I don't know what to say how to react to that because I don't know what is saying اور جہاں تک اس AIB issue کا سوال ہے اس دن آپ کو میں نے پورا اس لیے آپ نے لیٹر دیا اس کے بعد کو جواب آیا نہیں ہمارے پاس کسی کوئی جواب دیا ہے بلکہ ہمیں ہماری جو بائیس کرافٹ بائیس کرافٹ سب کا سپورٹ ہے nobody was against it nobody everybody supported اس کے نئے آپ نے جو کیا آپ کے ساتھ میں کہ بھئی یہ کہیں نہ کہیں کوئی سٹینڈ تو لینا پڑے گا اگر کوئی کہیں بھی کچھ بھی کرے تو یہ ہمارے میمبر کا سوال ہے we are responsible for our members اب جیسے یہ گنگیشور سی واسطہ ہوئی یہ ہمارا میمبر اس نے کیا غلط خلاب ہم نے action لیا کیونکہ اس کی وجہ سے wrong message جا رہا تھا انڈسٹری میں کہ غلط سندیش جا رہا تھا انڈسٹری اس طرح اگر کوئی اور میمبر بھی کچھ ایسا کرتا ہے جس پہ reflection جو ہے پوری انڈسٹری پہ پڑتا ہے کہ انڈسٹری بدنام ہوتی ہے comment ہوتے ہیں ویسے ہمارے انڈسٹری بدنام ہیں کہیں کچھ بھی ہو rape ہو violence ہو کچھ بھی ہو آپ کی filmوں کی وجہ سے ہو رہا ہر بار ہمیں پکڑکے میں ڈھاڑا جاتا ہے کہ بھائی تم بلی کا بکڑا ہو تو ہم ایسے ہی بدنام ہیں کہ سماج میں جو بھی خورائیاں ہیں وہ سب film والوں کی وجہ سے ہوئی ہیں تو اس ماملے میں ہماری جو خوبیشہ بڑی critical ہے وہ بڑی ناجب کی ہم کیا کرداش کریں اور کیا کرداش نہ کریں کیسے react کریں رسپانڈ کریں وہ جو موقع تھا ہمیں لگا کہ نہیں اور لوگ بول رہے تھے ہمارے پاس نے کہتے ہا رہے تھے ہرے آپ لوگ چکیوں بیٹھے ہیں کچھ بولتے کیوں نہیں کچھ کرتے کیوں نہیں کیا ہوا رہا ہے یہ ہماری اندرسٹری ہے یہ ہمارے پرسر ہے جو بھی ہے اب میں مانتا ہوں کہ freedom of speech بہت ضروری ہے that's the most important thing and I will fight to death for it I personally will fight to death for that freedom of speech مگر اگر تہم اس کا مسیوج ہوتا ہے تو میرے جیمداری بھی ہے کیونکہ میں ایک communicator ہوں میں ایک سمباد کرتا ہوں کروڑوں لوگوں سے millions of people میرے ایک جیمداری ہے اور میں اس شکول سے آتا ہوں جو راج کپور اور برودت اور بھمال راہ اور شانتہ رام کا شکول fortunately that is the period I was growing up کہ میرے ٹی اے دے وہ سب لوگ بیٹھے ہیں میں بدماش رہا انہوں نے مجھے خراب کیا ہے بہت کیا کروں میں کہ بھائی اگر میں کچھ کچھ دیکھتا ہوں چاہا وہ کسی فلم میں ہو کسی شو میں ہو یا میرے فیڈریشن میں ہو میں چھپ نہیں بیٹھے میں کچھ کہوں گا کمنٹ دوں گا I am not a politician that's why I do not believe in the political silence ہاں جن کا silence ہے ان کا investment ہوگا نا کچھ نہ کچھ اب جیدہ بولنا نہیں جائے اس بارے میں کی کس کا کھا investment ہے جو خاموش تھے کہ میں مانتا ہوں جو خاموش ہے وہ بھی غلط کو سموش کر کہیں نہیں شوہب م Спасибо ہم نے کسی کو لگا نہیں کیا تا اللہ کہ ین عرمان اچھتنا بھی رکھام۔ اک نبیری فینุ بیدیاشتےale بھیھی تفری HA aplicئی نبیری فرام . اکنے فر attیس کسی مجتری انی نعمت routing اکنے کسی مجتری ہی تین بھیج開始 کسی کسی مجتری، صلge seen جس کسی مجتری امجتر یا اکنے ہمارے مہمبر جو ہیں اگر کہیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہماری ایمیج پہ کچھ سوال کرے کرتا ہے ان پہ بھی سنائے افائیر ہوئی ہے ان پہ بھی سنائے افائیر ہوئی ہے تو ابھی 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 ہم نے کہا کہ گنگے شرک ہم نے دو سال سے صدارنے کی کوشش کی اور کل ہی ہمارے پہ افائیر ہوئی ہے اور جیس دور سے ہم گزرے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ پیٹریشن نے کچھ کرنا چاہیے بھی کہ شاید وہ بھی کہیں کہ اس افائیر کے تحت پولیس سیشن میں گئے ہوں گے اب بھگوان کرے نہ گئے ہوں بٹ ان پہ بھی تو ہوئی ہے جب کانون ویوستہ اپنا کام کر رہی ہے تو پھر we should not enter in the ہم پہلی بار گئے کہ ایسے پولیس سیشن کے مہار میں جی ہاں اب بہتر لکھ پائیں نہیں ہوں نہیں نہیں وہی تو میری بات ہو رہی تھی پولیس وافسر سے کہ دیکھیں سر ہم جب اپنی فلموں میں اسے سین لکھتے ہیں کہ کانون اندہ ہوتا ہے تو حساب نہیں ہے تو ہمیں سننا پڑھتا ہے تو وہ اسے گالیاں کی یہ کیا ہو رہا ہے کیا دکھ رہے ہاں پہ ہے سوڑی ہوتا ہے اور آج میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ ہو رہا ہے اور اب میں جیادہ سین جیادہ بہتر سین لکھ پاؤں گا دیٹیل میں یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ فیل کرتے ہیں ویسے سر کی آپ نے کونسیکنسی فلمیں دیکھی ہیں